دیش کے گرہ منتری راجناتھ سنگھ نے سفیدوں کی پرانی اناج ملڈی میں سونی پتل لکسبہ شیطر کے پرتیاشی رمیش کوشک کے پکش میں آئیوجیت پرچار ریلی میں سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ پردھان منتری موڈی کے ورش 2014 میں پہلی بار ستہ میں آنے کے بعد سے بھارت دنیا میں چھٹے ستھان پر ہے اور یہ ہے بات کیول ہم نہیں بلکہ انتر راشتری یا مدرہ کوش کہہ رہا ہے جب تک ورش 2030 آئے گا اس وقت دنیا کے تین بڑے دیش روس، امریکہ و چین میں کسی ایک دیش کو پچھاڑ کر بھارت دنیا کے پرمک تین دیشوں میں ہوگا اب بھی آپ لوگ جمع ہوئے ہیں اور مہنوازیوں بہت جرم لوشی سے آپ لوگوں نے سواکت کیا میں بھی شیر شباکر آپ سبھی مہنوازیوں کا حردی کا بنندن کرتا ہوں آپ سبھی کا میں سوادت کرتا ہوں آج جنہی میں آیا ہوں تو رمیش جی کوشک کے لیے آیا رمیش کی کوشک آپ کے سانسر تو ہیں ہی لیکن ہمارا بہت ہی نجدی کی رشتہ ہے رمیش کوشک سے ہمارے بہت ہی نجدی کے لوگوں میں جن سے میں کچھ دور دور پاپیں کر سکتا ہوں ایسے ہمارے رمیش کوشک ہیں انہی کے لیے اٹھ مانگنا ہے اور بہنوں بھائیو اس بار ہماری بھی اجیت آپ رکھنا رمیش کوشک کوشک کے لیے حصہ لگا دینا کہ اٹھ مل پوری طاقت بمپر ہوتوں سے جیت کر دھارت کی سمسپ میں پہنچیں کہ یہ میراری میں آنپور مہت ہوں جہاں تک دیش کا سوال ہے پانچ ورسوں سے ہم لوگوں کی سرکار نرندروائی بودی یہ نترتو میں چل رہی ہے اور آپ تو یاد ہوگا کہ دوہ جار شہودہ میں کہ ابھی اثرکار بنی تھی بھارتی جانتہ پارٹی کا راستی اجیت میں ہی تھا اور میں نے ہی رمیش کوشک جی کو اس سوال سامل کرنا ہے اور میں نے راستی اجیت چلہتے ہوئے مرد رمودی جی کو اس سمیں ہم لوگوں نے برنہ منتری کی امیروار کے روپ میں پیش کیا تھا اب پہلی بار کسی گئر کانگریکس راہیتی پارٹی کو خارج کی تندر میں اسپسٹ با ہوتا دید ہوا پہلی بار کانگرہ پانچ ورسوں سے سرکار موڈی جی کے دن سرٹو میں شل لیئے سرکار نے کیسا کام کیا ڈھیک کیا لیا نہیں کیا مجھ سے بہتر آپ لو گیا لیکن ایک بار میں دعوے کی اتاق کہہ سکتا ہوں جب ہماری دوہجات چودہ میں سرکار بنی تھی تو بہنوں بھائیوں ہمارا بھارت دنیا کے چار کے دفت دیسوں میں نوے اثنان پکڑا تھا اور آج آپ کو جان کر گزی ہوگی چار ساڑھے چار ورسوں میں ہی ہمارا بھارت جو دوزار چودہ میں دھن دولت کے معاملے میں ارث وقتا کے آکار کے معاملے میں دنیا کے دفت دیسوں میں نوے اثنان پکڑا تھا وہ جنگ لے کر آج چھتے اثنان پر پہنچ دیا یا میں نہیں کہا دنیا کی معنی جانی سمستہ اندر راستی بودھرہ کو اس نے کہا اور یہ ابھی کہا ہے کہ ایسے ہی دیس آگے بڑھتا ہوں تو کچھ ہی مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد نہیں کچھ ہی مہینوں کے بعد ایک اس پر بھارت اور اوپر چڑھ جائے گا یعنی پانچ دیسوں میں اثنان پر پہنچ دیا ہے اور میں اپنے نوزوانوں کو پہنا شاہتا ہوں نوزوانوں نوٹ کر دینا حج جو میں کہہ کر دیار ہوں وہ ہو کر رہے گا یعنی بھارت کے آگے بڑھنے کی رفتار یہ ہی بڑی رہی ہوئے ہیں بھائی جو دوہجار تیس دوہجارے کٹیس آتے جاتے ہیں یہی ہمارا بھارت دنیا کے تین طاقتورنے روس چین اور امریکہ میں سے ایک دیس کو پیچھے چھوڑ کر بھارت ہمارا دنیا کی ٹاپ تری کنٹریز میں آتر کھڑا ہو جائے گا ارث پرکاش ٹی وی کے لیے سفیتوں سے کیمرامین شیطل شرمہ کے ساتھ ابھی شیخ دیوان کی ریپورٹ تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں